اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گھار میں ایک عمل یہ ضرور کر لیجے گا ایک مٹی کی ہانڈی مگوار لیجے گا بزار سے تیس چاریس پچاس رپے کے ملے گی اور ایک آپ نے تعلیٰ لے لینا ہے یہ آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میرا عمل جو ہے میری بہت کی پرانی کتاب وظائف گنجین و عملیات کناہ کا ہے لیکن اجازت اسی کو ہوگی بار بار کہہ رہا ہوں جو میری ویڈیو کو لائک کرے گا کومنٹ میں سبحان لیتے گا اور ویڈیو کو پانچ گروپوں میں شیئر کرے گا اور چینل کو زور صاحب سکرائب کرے گا اسی کو اجازت ہوگی میں پیسے لینے بہر جوٹھیں انہوں پر لانت بھیجتا ہوں میں فیصہ بھی اللہ کام کرتا ہوں پیسوں کے دھیر لگ جائیں گے انشاءاللہ میرے حق میں دعا کریں گے کہ پیسے آپ کے پاس کتنے آتے ہیں انشاءاللہ میرے حق میں دعا کریں شاجی نے عمل بتایا تھا تو اہاں مٹے کی ہانڈی کے اوپر آپ نے صرف اور صرف یہاں پہ جو ہے اس کی یہ اوپر والی جو کنی بنی ہوئی ہے اوپر والی جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے یا اللہ مدد اور یہاں پہ لکھنا ہے یا محمد مدد اور یہاں پہ لکھنا ہے شاہ رحمانو یا رحمانو اور یہاں پہ لکھنا ہے یا رحیمو اور یہاں پہ لکھنا ہے یا کریمو ان الفاظوں کو دیکھ لیجئے گا تاہہ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے سب سے لکھنا ہے آپ نے پہلے ہیں یا اللہ مودد یا محمد مدد یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ الفاظ آپ نے مٹی کے برکت کے اوپر لکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے سب سے پہلے آپ نے ایک تعویز بنانا ہے تعویز بنانے کا طریقہ کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے یہ آپ نے ایک تعویز بنانا ہے اسی طرح آپ نے لائن کھینچنی ہے آپ کو تاکر اس کی مکمل سمجھ آ جائے میں آپ کو سمجھا دوں ایک لائن ادھر کھینچنی ہے دو تین اور یہ چار چار لینیں کھینچنی ہیں اور اوپر سے بھی آپ نے جو ہے چار لینیں کھینچنی ہیں دو تین چار اور یہاں پہ آپ نے جو ہے یا اللہ پھر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ لکھنا ہے طوی صاحب کے سامنے ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا نہ کہہ کہہے گا کشا جی نہیں جائے ایسے تک کے لگا کے باتیں کرتا ہے میں پیسے لیں جوٹیاں ہوں میں فیس ابھی اللہ کام کرتا ہوں میرے موبائل نمبر 03005093968 ہے اس پر ویٹس اپ آئے ایک دفعہ پلیز اس عمل کو کریں پوری زندگی دعا کریں گے جب یہ عمل آپ شروع کریں گے یہ اتوار والے دن آپ کر سکتے ہیں منگل کر سکتے ہیں ہفتے والے دن کر سکتے ہیں بلکہ ہفتے کے کسی دن بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں عمل کرنے سے پہلے ایک کلو یا سوہ کلو آپ نے مٹھائی لینی ہے وہ باٹنی ہے اور اس نیہ سے کرنا ہے کہ آئے اللہ ہمارے جو ہیں جو روزیریز کے اس میں برکت عطا فرما ہمارے روزگار میں ترقیہ عطا فرما جو جو آپ کے دل میں ہے یہ راک کے آپ نے جو ہے ذہن میں یہ کام کرنا ہے یہ خود آپ کر سکتے ہیں سب کو اجازت ہے لیکن اجازت ہے جو میری ویڈیو کو لائک کرے گا کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھے گا اور لکھے گا سشاہ حسین سچے ہیں یہاں پہ لکھنا ہے یا رحیم پھر یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یہاں پہ یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے آپ یہ الفاظ رکھیں گے اور یہاں پہ یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور یہ عمل ضرور کیجئے گا اس سے طاقتوار اور عمل جو ہے روزی رزق والا نہیں ہے انشاءاللہ جاہاں یہ عمل آپ شروع کریں گے انشاءاللہ پوری جنگی دعا کریں گے اور نیچے آخری لین میں لکھنا ہے یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو یہ الفاظ لکھنا ہے یہ آپ کے سامنے ایک تعویز آپ کے سامنے یہ بن گیا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں غور سے اس کا سگرین شارل لے لیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آجے اب یہ تعویز آپ نے اس تعلے کے اوپر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اس کو آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھنا ہے فلاں بن فلاں یعنی آپ کا نام ہے ملازم بن بن کا میں نہیں بیٹا ہوتا ہے آگے ماں کا نام لکھنا ہے بختان اور یہاں پہ پھر آپ کی جو وائف ہے اس کا نام لکھنا ہے عزیزہ بن کنیز یہ لکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس تعویز کو اسی طرح اوپر کر کے آپ نے اسی طرح آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اسی طرح بند کر کے آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے یہ کچھ پیسے رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ تاکہ آپ کو اس کی مکمل جو ہے آپ کو اس عمل کی جو ہے آپ کو مکمل سمجھ آ جائے تو آپ نے جو ہے حسب توفیق آپ نے کچھ نوٹ پہلی دفعہ آپ نے اس مٹی کی ہانڈی میں آپ نے رکھ لینے ہیں تاکہ آپ کا عمل اس وقت شروع ہو سکے یعنی اگر آپ کے پاس ہزار ہے پانچ سو ایس سو رپے بیس رپے دس رپے کوئی بھی ہے چاہے آپ کے پاس دو رپے کا سکہ ہے کوئی ایک رپے کا پانچ رپے کا دس رپے کا کوئی سکہ ہے تب بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن جو سب سے پہلا آپ نے نوٹ رکھنا ہے اس کے اوپر آپ نے مارکار کے ساتھ جو ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے یا رحیم یا کریم یا غفور یا ستار یہ الفاظ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو تعویز کے اوپر جو ہے اسی طرح آپ نے بند کر دینا ہے اب یہ بند ہو گیا اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک کپڑا لینا ہے یہ ریڈ کلر کا آپ نے کپڑا لینا اسی طرح ریڈ کلر کا کپڑا لے کر آپ نے اس تعلے کو اس تعویز کو اور جو ہے اس نوڈ کو آپ نے اس میں بند کرنا یہ دو منٹ کا کام ہے کوئی مشکل کام نہیں آپ اس کو مشکل مسئل نہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں جس دن یہ عمل شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ اتنا کرم فرما دے گی آپ کے پاس روزی کی بے بہا ہوگی بندش ختم ہو جائے گی جادو تو بزاد ختم ہو جائیں گے دوبارہ جادو نہیں ہوگا اگر کوئی کروانے کوئی شکر گرد الٹا سر ان کے اوپر پڑے گا آپ کو پوچھ نہیں ہوگا یہ مہم ملانگ فقیر کا آپ سے وعدہ ہے تو آپ نے اس کے اوپر لپیٹنا ہے لپیٹتے وقت آپ نے کہنا ہے بسم اللہ اخوان رخیم اللہ صلی اللہ محمد شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس تعلے کو آپ نے لپیٹ لینا ہے لپیٹ کر یہ لیڈ کلر میں آپ کا ایک مکمل تویز بن گیا ہے اس کے بعد آپ نے اس مٹی کی ہانڈی میں اس تعلے کو رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر اگر آپ کے پاس کوئی ڈھکا نہیں ہے تو وہ لگا لیں ڈھکا نہیں ہے تو اس کو بلیک کلر کپڑے کے ساتھ ڈھاپ دیں یا کوئی اگر آپ کے پاس کوئی چیز کوئی قسم کا کوئی سفید کلر کا بھی کپڑا ہے تو اس کو جو ہے اس کو ڈھاپ دیں اور اس کے بعد آپ نے ہر تنخواہ پہ یا تنخواہ پہ یا ہر جمعے کے جمعے والے دن آپ نے اس میں حسب توفیق کچھ پیسے ڈال دینے ہیں دس روپے ڈالیں بیس روپے ڈالیں پچاس روپے ڈالیں اور اس کے بعد جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ملاد شریف ہوتا ہے ملاد شریف کے لیے یا اگر آپ گھر میں وہ کرتے ہیں تو وہ گھر میں وہی پیسے سارے نکال کے وہ بانڈ دیں اور اس کے بعد یعنی اس کی نیاز پکا لیں گھر میں کوئی شرنی پکا لیں کوئی میٹھی چیز پکا لیں اگر یارویں شریف کا آپ خیرات دیتے ہیں ان کی نظروں نیاز دیتے ہیں تو وہ کر لیں اگر کوئی اور آپ کے گھر میں حدیثیں کسا آپ پڑھواتے ہیں یا مطلب کہ آپ امام زمانہ کہ آپ نیاز دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ تو ہر کے فکے کہ آپ نے اپنے مسائل ہوتے ہیں جو آپ نیاز دیتے ہیں ان میں سے وہ پیسے نکال لیں لیکن ان میں سے ہے چار حصوں میں سے تین حصے نکالنے ہیں یہ خیال کیجئے گا ایک حصہ اس میں باقی رہے ایک حصہ باقی رہے اور اس کے بعد اس کو پھر دھاپ دینا ہے وہ تین حصے نکال کے پھر اور پیسے ملا کے آپ جو ہے اس عمل کو مکمل کریں انشاءاللہ پوری زندگی میں وعدہ کرتا ہوں آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا آپ کی روزی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ روزی کے پہاڑ ہوں گے گاڑی گاڑیوں ہوں گی اپنے ذاتی گھر ہوگا بنگلیں ہوں گے نظام ہوں گے اچھا چار مکتہ تین ٹائم کا اچھا کھانا ہوگا بچے خوشحال ہوں گے کوئی جادو نہیں ہوگا اگر کوئی جادو کروانے کوش کرے گا تو الٹا سر ان کے اوپر پڑے گا آپ کو کچھ نہیں ہوگا یہ میں ملانگ فقیر کا وعدہ ہے تو دعاوں میں یاد رکھے گا دعا کو فیس عبیل عامل صحیح حسین میرا مبائل نمبر 030549488 ہے اس پہ وٹس اپ ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں دوسرا میرا مبائل نمبر جو ہے 0348 6703657 ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں لیکن ایک میری بات سنے جگہ بغیر اجازت خالیہ اجازت کے لیے جو ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے کمنٹ میں عامل صحیح حسین سچے ہیں یہ لکھنا ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو وہ مجھے کہہ سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو پانچ گروپوں میں شیئر کرنا ہے یہ آپ کی مہربانی ہوگی اگر ہاں کوئی نئی مجبوری کے طور پر نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اس عمل کو کر سکتا ہے اگر عمل کے مسائل کے لیے کوئی مسئلہ بنے تو وہ مجھے کال پر آپ تک کر کے پہنچ سکتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا دعا بو فی سبی اللہ عمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یاد رکھے گا خدا حافظ